موسیقی 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 سارا آپ میں اور احمد میں جو ایک بات common ہے آپ دونوں کے اندر ایریٹنس کا فیکٹر بہت زیادہ ہے دونوں بہت جلدی ایریٹیٹ ہو جاتے ہو آپ دونوں کو یہ بات دونوں کو یہ تسبیح پڑھ کے اس بات کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ جو میں آپ سے دخواست کر رہا ہوں تسبیح کے علاوہ اس کو آپ دونوں ضرور پڑھو اور یہ ہے آیت کریمہ اس کو دونوں پڑھو آپ جتنا چاہو پڑھو اور جو تسبیح آپ پڑھو دوسری پڑھو پڑھ سکتے ہو تیسری تسبیح پڑھو یہ تین تسبیحات شروع کرو ایک اور اگھر کر سکو حمد ہو طاقت ہو تو جمعہ کے دن جمعہ کے دن سورہ مریم جو ہے یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو اللہ بہت آسانی کرے گا آپ اس ایشو کے اوپر وری نہ کرو بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا جی اگلے کالا کی طرف چلیں گے اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بول رہی ہیں جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں جی آپ کا نام جی میسیس بشارت میسیس بشارت خوش آمدید جاگو دنیا میں بلال بھائی سے بات کریں گی ہا جی بلال بھائی سے بات کریں گے کیجئے بات کریں گے جی جی سنوے آپ کی بات جی اسلام علیکم والیکم السلام بلال بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلال بھائی سے کافی ٹرائی کیا آپ کی اچھا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں بہت شکریہ پر آپ سے صورا سا ایک گائیڈ لیننی تھی میرے حسمن کے بھی ڈیپ ہوئی ہے ساتھ اپریل کو ان اللہ بلال بھائی راجیو جی فرمائی اچھا بیٹا ہے میرے چار بچے ہیں دو بیٹیاں بیائی گئی ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے مسئلہ دادہ بیٹے کا ہے اس کا نام ہے سجاد حیدر کیا نام ہے سجاد حیدر سجاد حیدر ہاں جی اس کی پیدایش ہے گیارہ ایپریل نائنٹین سیونٹی وان سی سر اس کا یہ مسئلہ ہے یہ بچہ کا ایم بیئے کیا ہے لاہور سے کافی یہ پڑھتا بڑھاتا بھی رہا ہے باہر بھی گیا ہے لیکن اس کا کوئی سلسلہ سری بھلتا نہیں ہے اب یہ یہ اسکری بینک میں کام کر رہے ہیں لیکن اس کی کوئی ترقی کچھ بھی نہیں ہوتی دیکھو پہلی بات تو یہ کہ آپ سجاد حیدر کے حوارے میں وری کرنا ہی چھوڑ دو یہ بہت زیادہ خود سوچ سکتا ہے اور اپنے آپ کو سیٹل کر لے گا انشاءاللہ تعالی یہ حاسین ہے یہ کہیں انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں یہ ڈک نہیں کرے گا مار نہیں کھائے گا کہیں آپ خود بھی ایسا کرو اور بچوں کو بھی یہ تسبیحات دو سب کو پڑھنے کے لیے بیٹے سمیت لحول ولا قوت اللہ بللہ یا ولی یا والی یا والی یا والی اور یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا قیوم یہ نروز کے لیے ہے یہ طاقت کے لیے ہے ایک اور کال ہے بلال بات بہر میں موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والاکم اسلام جی کون بول رہی ہے میں ان کا ماشاءاللہ تقیباً 48 سن کے ہونے والے ہیں ان کا کوئی کام دھنگ سے چلتا نہیں ہے جس کی وجہ سے میری والدہ بہت پریشان رہتی ہے تو کچھ رہنمائی کیجئے ان کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے شبیر میرڈ ہے جی ہاں ان کی شادی شدہ ہے ماشاءاللہ کیا نام ان کی میسیس کا راہیلا شبیر سے ایک تو بڑی اچھی درخواست یہ آپ ان سے ضرور کیجئے کہ غصہ تھوڑا سا اپنا کم کر لیں جو بہت جلدی سے وہ غصہ کر لیتے ہیں اس سے معاملات اور تعلقات دونوں افیکٹ ہوں گے جو چیز ان کو پڑھنی چاہیے شبیر کو یا ولی یا نصیر یا ظل جلال والاقرام اور لحول ولا قوت الا باللہ یہ بھائی پڑھے یا بھابی کو بھی کہوں بھابی سے درخواست اگر کریں تو اس میں سے یا ظل جلال کی تسبیح نکال دیں اور باقی دونوں دے دیں یا ولی یا نصیر یہ دونوں بھابی بھی پڑھ سکتی ہیں اور جو جلال والے قرام والی وہ صرف بھائی پڑھے وہ صرف بھائی کو دیجئے ٹھیک ہے جی ہم نے کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ بلال بھائی کے سیگمنٹ کے اندر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کال لیں ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلا انشاءاللہ فرائیڈے کا روز آپ سے ملکات ہوگی اور آپ بھی کال ان کر سکتے ہیں اچھا جی ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے لیکن 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 بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عباس رزا جو کہ انڈوکرینولیجسٹ ہے آج ہم ہلدھی ڈائیٹ کے حوالے سے بات کریں گے یہ جاننے کی کوشش کریں گے شادی پہ جو آپ اتنا کھانا کھاتے ہیں آیا کہ اتنا کھانا کھانا اچھی بات ہے کہ نہیں اور کیا کچھ کھانا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کون موجود ہوں گے سویل سمیر بلکل موسیقی